ناظرین آدھا میٹنگ میں الائنس اپنا لیڈر منتخب کرے گی جس کے بعد ہم راج بھون میں حکومت سازی کا دعویٰ پیش کریں گے حلب برداری کی تقریب کے بارے پر پوچھے جانے پر انہوں نے کہا کہ ابھی ایسا کوئی فیصلہ نہیں لیا گیا ہے سابق وزیر آدھا نے کہا کہ امید ہے کہ اگلے چند روز میں حکومت بن جائے گی ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ نیشل کانفرس اور کانگریز حکومت اپنی پہلی کابینا میٹنگ میں ہی جمہور کشبیر کے ریاستی درجے کی بہاری کا مطالبہ کرنے والی قراردات پاس کرے گی وزیر آدم نرین موڈی نے بھٹ کو ہریانہ اسمبلی انتخابات کے نتائج کو ملک کے سیاسی مزاج کی مثال قرار دیتے ہوئے کہا کہ کسی حکومت کا مسلسل تیسری بات جیتنا تاریخی ہے انہوں نے کہا کہ کانگریز اور اس کے خاص قسم کے نیٹورک نے ان انتخابات میں عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ اپنی سازشوں میں کامیاب نہیں ہو سکے مستر موڈی مہاراشنہ میں مختلف ترقیاتی پروژیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھنے کے لیے منقل ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے وزیر آدم نے آن لائن پروگرام میں شرکت کی انہوں نے کہا کہ ہریانہ کے کسان بی جے پی کی کسان فلائی اسکیموں سے خوش ہیں جمہور کشمیر اور ہریانہ اسمبلی انتخابات کے نتائج آٹھ اکتوبر کو برامد ہو گئے ایک طرف جہاں مرکز کے زیر انتظام خطہ جمہور کشمیر میں انڈیا اتحاد کو واضح اکثریت حاصل ہوئی وہیں ہریانہ میں بی جے پی کی فتح نے سبی کو حیران کر دیا ہے راہل گاندی نے سوشل میڈیا پریٹ فارم ایکسپر اسمبلی انتخابات کے نتائج سے متعلق اپنا ردعمل ظاہر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جمہور کشمیر کے لوگوں کا تہہدل سے شکریہ یہ خطے میں انڈیا اتحاد کی فتح آئین کی فتح ہے اور جمہوری وقار کی فتح ہے اس کے بعد ہریانہ کے تعلق سے وہ لکھتے ہیں کہ ہم ہریانہ کے غیر متوقع نتیجے کا جائدہ لے رہے ہیں کئی اسمبلی حلقوں سے آ رہی شکایتوں سے انتخابی کمیشن کو متعلق کرائیں گے جھارکن کے وزیراللہ حیمن سرین نے وقف ترمیمی بل کو غیر آئینی غیر جمہوری اور بھارتی جنتہ پارٹی کی فرقہ وارانہ ذہنیت اور سماش کو باٹنے کی سوچ کا آئینہ قرار دیا ہے یہ بات اور انہوں نے آج آل انڈیا مسلم پرسنللہ بورڈ کے ایک آلہ ستہی وفض سے کہی آل انڈیا مسلم پرسنللہ بورڈ کے وفض کی قیادت بورڈ کے صدر مولانا خالد صحیف اللہ رحمہ دی نے کی سب سے پہلے انہوں نے تفصیل سے اسلام میں اوقاف کی اہمیت اور اس کے تقادر پر روخ ندالی اس کے بعد مولانا نے بتایا کہ موجودہ وقف ترمیمی بل دوہدار چوبیس کے ذریعے کس طرح حکومت وقف ایٹ انیس و پچانبے کو کمزور کر کے سینٹل وف کانسل اور وقف بورڈوں کو براہراس اپنے کنٹرول میں لے کر وقف املاب پر قبضے کا راستہ ہموار کر رہی ہے وزیر آلہ نے جواب میں کہا کہ میری حکومت پوری طرح سے آپ کے ساتھ ہے ہم کل ہی اپنی کابینہ سے اس کے خلاف ایک قرارداد منظور کرائیں گے مشہور سیوز یعالحق قتل کیس میں تمام دس مجرموں کو امرقیت کی صدا سنائی گئی ہے اس کے علاوہ ہر ایک پر انیس ہزار پانس سو روپے کا جرمانہ بھی آیت کیا گیا ہے اس جرمانے کا نصر زیعالحق کے اہلیہ پروین آزاد کو دیا جائے گا یہ حکم سی بی آئی کی خصوفی عدالت نے دیا ہے آپ کو بتا دے کہ آج سی بی آئی کی خصوفی عدالت کے جد جریند کمان نے سیو قتل کیس میں دس لوگوں کو امرقیت کی صدا سنائی ہے جس میں پھول چند یادو پون یادو منجیت یادو گھن شام سروج رام لکھرن گوتم چھوٹے لال یادو رام آسلے پننہ لال پٹیل شیو رام پاسی اور جگت بہدر پٹیل اوف بلے پٹیل شامل ہیں اس سے پہلے پانچ اکتوبر کو سی بی آئی کی خصوفی عدالت نے ان تمام ملزیمان کو قصور وار قرار دیا تھا بی جے پی نے ممبرشپ مہم میں ریفرل کورٹ کے اصول کو لاغو کیا ہے اس کے تحت افسر پور فارم میں اپنا ریفرل کورٹ بھرنا ہوتا ہے اس کے ساتھ نئے ممبر کے موبائل نمبر پر موصول ہونے والا اوٹی پی بھی فیٹ کرنا ہوگا اس سے دروکہ دہی کا امکان تو ختم ہو گیا لیکن ٹارگٹ پورا کرنے میں بڑے لیڈروں کی مشکلات بڑھ گئی ہیں اس وجہ سے کئی بڑے لیڈروں نے ایجنسیوں کی خدمات بھی حاصل کی ہیں جو ان لیڈروں کے ریفرل کورٹ پر پچیس سے تیس روپے فی ممبر کے حساب سے ممبر بنا رہی ہیں لہروں میں بی جے پی کی رکنیت سازی مہم کا پہلا مرحلہ تین سے پچیس سیدنبر تک چلا اس میں کئی پارشن اور بڑے لیڈر پارٹی کے پرانے کارکنوں سے پیچھے رہ گئے فیض رکنیت کا دوسرا مرحلہ حکم اکتوبر سے شروع ہوا جو پندرہ اکتوبر تک جاری رہے گا اس میں پیش رکھت کے لیے کئی ریڈروں نے ایجنسیوں کی خدمات حاصل کی ہیں بی جے پی کئی وارڈوں میں ممبر سازی کے لیے اپنے قیم بھی لگا رہی ہے ذات پر مبنی مردم شماری کا مطالبہ دوراتے ہوئے بوجن سماج پارٹی کی سپریمو محترمہ مایہ وطی نے بت کو کہا کہ کانگریس بی جے پی اور سماج واضی پارٹی ذات پاس کو ہوا دیتی ہیں اور بوجن سماج کو ان سے محتاط رہینے کی ضرورت ہے بی ایس پی فاؤنڈر کاشی رام کی برسی پر انہیں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے بعد مایہ وطی نے کہا کہ کانگریس بی جے پی اور اس پی ذات پرست اور حدثانی گنے والی پارٹیاں ہیں انہوں نے کہا کہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو بابا صاحب ڈاکٹر بھینگ راو امبیٹ کر کے سخت وجد و جہت کے بعد ان کے ذریعے بنائے گئے بوجن بے خواہ و فلاحی آئین کے بدورت ملک کے بہوجنوں کی زندگی ملک کی آزادی کے بعد تقریباً پچکتر سالوں میں اب تک بہت کچھ تبدیل ہو کر بہتر ہو گیا ہوتا لیکن ایسا نہیں ہو سکا اتر پردیش کے دلہ بلیہ کی ابحاؤں علاقے میں ایک ٹیچر کو ہندو دیوی کے خلاف قابل اعتراض تفسرہ کرنے کے الزام میں گرفتار کر جیل بیٹھ دیا گیا ہے پولیس درائے نے بتایا کہ علاقے کے ڈی ایوی انٹر کالج میں تینات ایک اسیسٹن ٹیچر موہن رام کا میڈیا پر وائرل ہوتے ہی علاقے کے لوگوں میں شدید تاراتی پھیل گئی جس کے بعد پولیس نے بت کو اسکول کے پرنسپل کی شکایت پر ٹیچر موہن رام کے خلاف نامزد مقدمہ دا چکرتے ہوئے ملزم کو کرفتار کر جیل بھیج دیا ہے مفتی بن عرفان میاں فرنگی محلی کے زیر سرپرستی آل ہنڈیا محمدی میسن کے ہیڈافیس فرنگی محلی میں جشن غوث الورا اور جنوز غوثیہ کے تعلق سے ایک اجلاس بنقید ہوا اجلاس میں متفقہ طور پر فیصلہ کیا گیا کہ جامعہ بحر الملون فرنگی محل فیض اللہ گن میں منا جانے والے پانچ روزہ جشن غوث الورا اور پندرہ اکتوبر کو درگاہ حضرت مظلوم شاہ مینہ شاہ سے برامت ہو کر میڈیکل کالج میں حضرت حاجی الحرمین کی درگاہ پر پہتھ کر صلاة و سلام و دعا کے ساتھ اقتدام پذیر ہوگا مفتی بن عرفان میاں نے بتایا کہ وادوازی پارٹی کی جانب سے اتر پردشت میں اسمبلی زمنی انتخابات کے لئے چھ سیٹوں پر امیداروں کا اعلان کرنے کے بعد راشتی لوگدل کے ریاستی درجمان انکو سکھینہ نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ پنجے اور سائکن کا اتحاد عام عوام کی اکاسی ہے اور جمہوری ادام کو غیر مستحقم کرنے کی کوشش ہے سرکاری اتحاد انڈیا کا محصد تو حاصل کر لیا گیا لیکن اپنی ناپا کوششوں میں کامیابی نہ ملنے پر سماجدادی پارٹی اور کانگریس ایک بار کر الگ ہو گئے اور دونوں پارٹیوں کا مکروش ہیرہ ایک بار کر عوام کے سامنے بے نقاب ہو گیا ہے عوض نامہ مشاہد جہانما خبروں کے مطابق لبنان میں حزباللہ کے خلاف اسرائیلی فوج کا زمینی حملہ جاری ہے اس حملے کے تحت حزباللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جارہا ہے اسی دوران حزباللہ نے اسرائیل پر تقریباً 135 میزائلوں کی بوچھار کر دی اس کے علاوہ اسرائیل اور لبنان سرحت پر جاری زمینی حملوں کے دوران حزباللہ کے حملوں میں اسرائیل کے تین فوجی شدید زخمی ہو گئے ہیں وہی اسرائیلی فوج کا دعوی ہے کہ دو دنوں میں حزباللہ کے کم از کم پچاس جنگ جو مارے گئے جن میں چھ سینئر کمانڈر بھی شامل ہیں اسرائیل کے مطابق جنوبی لبنان میں زیر زمین حزباللہ کے متعدد تھکانوں پر بڑے پیمانے پر پیزائی حملے کیے گئے ہیں ان حملوں میں حزباللہ کے عزیز یونٹ کے پچاس اعداف ناصل یونٹ کے تیس اور بد یونٹ کے پانچ اعداف کو تباہ کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ رزوان فورس کے تقریباً دس بنکروں پر حملہ کیا گیا اسرائیل کی عددون بمباری کے بیچ حزباللہ نے اسرائیل پر تقریباً 135 میزائل دا گئے جس سے متعدد عمارت اور گاڑیاں تباہ ہو گئے وہی زمینی لڑائی میں اسرائیل نے تین فوجوں کے شدید زخمی ہونے کا اعتراف کیا ہے عراق میں اسلامی مضاعمت نے ایک بیان جاری کر کے کہا کہ ہماری طرف سے اہم اسرائیلی حدف کے خلاف ڈرون حملہ انجام دیا گیا ایران سے منسلک عراقی ملیشیوں کے گروپ نے کہا کہ انہوں نے مغووظہ علاقوں کے جنوب میں ایک اہم حدف کے خلاف ڈرون حملہ کیا گروپ نے کہا کہ یہ عملہ فلسطین اور لبنان کے لوگوں کی حمایت میں کیا گیا اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوستریس نے خبردار کیا کہ لبنان بسی پیمانے کی جنگ کے دعانے پر ہے انہوں نے کہا کہ ہر حملہ امن کے قیام کو مزید کمزور کر رہا ہے اس بنا پر ہمغزہ اور لبنان میں فائر بندی اسیروں کی رہائی اور انسانی امداد کی تلسیل کی اپیلوں سے پیچھے نہیں اٹیں گے راز قصد ایمینویل میکرون کے اسرائیل کو اسلحے کی فروغت روکتے کے مطالبے کو برطانی وزیراعظم نے مسترد کرتے ہوئے کہا کہ وہ کبھی بھی یہ پابندی نہیں لگائیں گے عالمی خبر رسائے دارے کے مطابق برطانیہ کے وزیراعظم کیئر اسٹارمر نے ان خیالات کا ازاد آس آف کومرز میں سوالات کے جواب دیتے ہوئے کیا وزیراعظم کیئر اسٹارمر کا مزید کہنا تھا کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے اور اسے دفاعی استعمال کے لیے ہتھیار فرہم نہیں کیے گئے تو وہ ایران کے عملوں کا کیسے مقابلہ کرے گا برطانی وزیراعظم نے کسی رہنما کا نام یہ بغیر کہا کہ ہم ایک طرف اسرائیل کے حق دفاع کو تسلیم کرتے ہیں اور دوسری جانب اسے دفاع کے لیے ضروری ذراعوں سے بھی محروم کر دیتے ہیں یہ تضاد ہے جس کی حمایت میں نہیں کروں گا بلکہ ایران امریکہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے امریکی ویب سیٹ پولیٹیکو کے مطابق فاشنگٹن میں قومی سلامتی اور سیاسی میدان کے کچھ لوگ اسرائی سے متفق نہیں ہیں کامل ایرس نے ایران کے صلاحیتوں کے ثبوت کے طور پر گزشتہ ہفتے اسرائیل کے خلاف تیران کے بیلسٹک مزائل حملے کی طرف بھی اشارہ کیا اور کہا کہ ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ایران ایٹمی طاقت نہ بن سکے یہ بات میری اولین ترجیحات میں سے ایک ہے اوہدنامہ میں شائع خبریں اور مزامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے www.اوہدنامہ.com پر وزید